موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پوجی آمر ہو یا کوئی اور فرد واحد کا اختیار تباہی پھیلاتا ہے چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ عدالتی فورم کو سیاسی مباحث کے لیے استعمال نہ کریں اب پانی دریا کے پول کے اوپر سے گزر چکا ہے اپکس کمیٹی اجلاس غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو ملک سے نکل چھوانے کے لیے حتمی ڈیڈ لائن دیے چھوانے کا امکان ڈیڈ لائن ختم ہونے پر غیر ملکیوں کو ملک بدر کر دیا جائے گا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس امران خان کا زمانت خارج کرنے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع درخواست پر فیصلے تک عبوری زمانت دینے کی استدہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت میں پیش ہونا چیرمن پی ٹی آئی کے اختیار میں ہی نہیں تھا عالمی بینک نے ٹیکس تہندگان بڑھانے سمیں دیگر اہم مطالبات کر دیے ریوینیو ریزز پروگرام کے تحت مطالبات پیش جائزے کی تکمیل کے بعد اگلی قسط ملے گی پاکستان عالمی بینک سے قرض لینے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ورلڈ کپ سے قبل افتتاحی تقریب نہیں ہوگی بھارت کرکٹ بورٹ کا اعلان افتتاحی تقریب پاک بھارت میچ سے قبل شیڈیول کی جائے گی پاک بھارت میچ کا ٹکٹ اڑھائی کرو روپے میں فروخت ہونے کا انکشام ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی 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 کانیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن سپریم کورٹ میں practice and procedure act case کی سماعت براہراس نشر کی گئی چیف جسٹس نے آج ہی practice and procedure act case کی سماعت مکمل کرنے کا اندھیا دے دیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سپریم کورٹ میں practice and procedure act case کی سماعت براہراس نشر کی گئی چیف جسٹس نے آج ہی practice and procedure act case کی سماعت مکمل کرنے کا اندھیا دے دیا چیف جسٹس کی سربراہی میں full court bench نے case کی سماعت کی وکیل درخواست گزارنے کہا کہ پارلیمان قانون نہیں بنا سکتی جس پر جسٹس تاریخ مسعود نے استفسار کیا کہ پارلیمنٹ کو کیوں قانون سازی کا اختیار نہیں ایڈوکیٹ عرفان نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بھی اس قانون سازی پر اختلاف تھا جسٹس جمال خان مندوخیل نے رماغ دیئے کہ کیا ججز اپنے اختیارات چیف جسٹس پاکستان کو خود سونپ سکتے ہیں جسٹس محمد علی مظہر نے رماغ دیئے کہ یہ کیس اختیارات دوسروں کو سونپنے کا نہیں ہے کیا پارلیمنٹ اختیارات وفاقی حکومت کو بھی سونپ سکتا ہے جسٹس منی بختر نے رماغ دیئے کہ پھر یہ سلسلہ کہاں جا کر تھمے گا کل پارلیمنٹ سپریم کورپ کو ریگولیٹ کرنے کی ذمہ داری وفاقی حکومت کو سونپ دے گا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رماغ دیئے کہ عدالتی فورم کو سیاسی مباحث کے لیے استعمال نہ کریں اب پانی دریا کے پل کے اوپر سے گزر چکا ہے حسبہ قانون کبھی ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا ہی نہیں لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بن چکا ہے اب سوال یہ ہے کہ قانون درست ہے یا نہیں سپریم کورٹ نے اکیسمی ترمیم کیس میں قرار دیا کہ عدالت آئینی ترمیم بھی دیکھ سکتی ہے اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون آئینی ترمیم سے بنتا ہو تو پھر سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے سکتی تھی چیف جسٹس پاکستان نے رماغ دیتے ہوئے کہا کہ اگر بینچ میں سے کوئی سوال پوچھے تو اسے نوٹ کر لیں میں بطور چیف جسٹس اپنے اختیارات سینئر ججز کے ساتھ بانٹ رہا ہوں یہ سوال بھی اہم ہے کہ آنے والے چیف جسٹس صاحبان اختیارات بانٹنے کو درست قرار دے رہے ہیں یا نہیں پہلے سوچا خود بینچ میں نہ بیٹھوں پھر تیہ کیا تمام ججز اس کیس کو سنیں گے قومی ایپکس کمیٹی نے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکوں کو ملک بدر کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا مزید احوال اس سپورٹ میں قومی ایپکس کمیٹی نے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکوں کو ملک بدر کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق غیر قانونی غیر ملکوں کو ملک سے نکل جانے کے لیے حتمی ڈیڈ لائن دیے جانے کا امکان ہے تمام غیر ملکی متوقع ڈیڈ لائن تک تمام اساسے فروخت کرنے اور اپنے وطن واپسی کے پابند ہوں گے پاکستان میں صرف پروف آف ریجسٹریشن کے حامل اغوان مہارجین سکونت کے اہل ہوں گے اغوان شہری قانونی طور پر اجرا کردہ ڈیڈیٹائزڈ ای تذکیرہ پر ہی پاکستان کا سفر کر سکیں گے باقاعدہ قانونی ویزے کے حامل اغوان شہری بھی پاکستان کا سفر کرنے کے اہل ہوں گے پاکستان میں مقیم تمام غیر قانونی اغوان مہارجین شہریوں کو بھی ممکنہ ڈیڈ لائن تک اپنے ملک واپس جانا ہوگا ڈیڈ لائن ختم ہونے پر غیر ملکیوں کو ملک بدل کر دیا جائے گا اور جائدائدیں قرب کر دی جائیں گی نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کی زیر صدارت قومی ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سیول اور عسکری حکام حساس اداروں کے سربراہان چاروں صوبائی آئی جیز اور چیف سیکریٹریز نے شرکت کی اجلاس میں ملک کی مجموعی امن امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ایپکس کمیٹی نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو ملک بدل کرنے کا حتمی فیصلہ کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی نے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کرپشن اور توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت سے عدم حاضری پر زمانت کی درخواستیں مسترد کرنے کے فیصلوں کو اسلام آبان ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی نے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کرپشن اور توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت سے عدم حاضری پر زمانت کی درخواستیں مسترد کرنے کے فیصلوں کو اسلام آبان ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا درخواست پر فیصلے تک عبوری زمانت دینی کی استعداد کی گئی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ احتساب عدالت نے عدم حاضری کی بینہ پر زمانت کی درخواستیں مسترد کرنے کا فیصلہ سنایا حالکہ چیئرمن پی ٹی آئی جیل میں قید تھے اور عدالت میں پیش ہونا ان کے اختیار میں ہی نہیں تھا عمران خان نے وکیل کے توسط سے استعداد کی ہے کہ عدالت زمانت مسترد کرنے کے احتساب عدالت کے دست اگز کے فیصلوں کو کل عدم قرار دے اور درخواستوں پر فیصلہ ہونے تک عبوری زمانت بھی فراہم کریں چیئرمن پی ٹی آئی نے سردار لطیف خوصہ ایڈوکیٹ کے ذریعے احتساب عدالت کے فیصلوں کو چالنج کیا ہے جس میں ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کرپشن اور توشہ خانہ ناب کیس میں زمانت درخواستیں عدم حاضری پر مسترد کی گئی تھی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پانچ اگز کو چیئرمن پی ٹی آئی کو توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس میں سطح سنائی گئی اور گرفتار کر کے اسی روز جیل منتقل کر دیا گیا تھا دس اگز کو احتساب عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی دو مقدمات میں زمانت کی درخواستیں مسترد کی عالمی بینک کا پاکستان ریوینیو ریزز پروگرام دسمبر دوہزار چوبیس میں مکمل ہونے جا رہا ہے اور اس جازے کی تکمیل کے بعد پاکستان کو عالمی بینک سے پاکستان ریوینیو ریزز پروگرام کے تحت اگلی قسط ملے گی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں عالمی بینک نے پاکستان ریوینیو ریزز پروگرام کے تحت فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کو جائدات کی خرید و فروغ پر ٹیکس کے لیے نیا ویلیویشن ٹیبل مطارف کروانے ٹیکس ذہندگان کی تعداد پڑھانے آڈٹ کا میار بہتر بنانے اور ریال ٹائم ڈیٹا شیرنگ کے لیے پوائنٹ آف سیل مانیٹرنگ سسٹم مطارف کروانے سمیں دیگر اہم مطالبات کر دیے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان عالمی بینک سے قرض لینے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ذرائق کا کہنا ہے کہ عالمی بینک کا پاکستان ریوینیو ریزز پروگرام دسمبر دوہزار چوبیس میں مکمل ہونے جا رہا ہے اور اس جائزے کی تکمیل کے بعد پاکستان کو عالمی بینک سے پاکستان ریوینیو ریزرز پروگرام کے تحت اگلی قسط ملے گی علاوہ عزی عالمی بینک کے جائزہ مشن نے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکس نیٹ کا دائرہ کار بڑھایا جائے اور نئی لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لاکر ٹیکس تہندگان بڑھائی جائیں اس کے علاوہ ریالی سٹیٹ سیکٹر پر ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے پراپرٹی پر ٹیکس کے لیے نیا ویلیویشن آف پراپرٹی ٹیبل جل سے مجل مطارف کروایا جائے ذرائع کے مطابق پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے عالمی بینک نے پاکستان ریوینیو ریزز پروگرام کے تحت تیہ کردہ اہداف کے حصول اور ڈیسبرسمنٹ لینڈنگ انڈیکیٹرز کے جائزے کے بارے میں ایف بی آر حکام کے ساتھ مذاکرات مکمل کر دیئے ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی بینک کے مشن اور فیڈرل بورڈ آف ریوینیو حکام کے دمیان مذاکرات کا حتمی دور جمعہ رات کو ایف بی آر ہیڈکوارٹر میں ہوا مذاکرات میں ایف بی آر کی ان لینڈ ریوینیو پالیسی آرڈٹ ڈیجیٹائزیشن ریفارمز اور آٹومیشن سمیت دیگر ڈپارٹمنٹ کے نمائندے شریک ہوئے بورڈ آف کنٹرول فورک کرکٹ انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ کرکٹ ورلڈ کاب دوہزار تیج سے قبل افتتاحی تقریب نہیں ہوگی مزید جان لیں گے اس سپورٹ میں بورڈ آف کنٹرول فورک کرکٹ انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ کرکٹ ورلڈ کاب دوہزار تیج سے قبل افتتاحی تقریب نہیں ہوگی پانچ اکتوبر کو شیڈل افتتاحی تقریب ٹیکنیکل بنیادوں پر منصوب کی گئی بی سی سی آئی نے منصوب افتتاحی تقریب کے حوالے سے اپنے نمائندگان کو اگہ کر دیا بی سی سی آئی کے مطابق ورلڈ کاب فائنل کے روز اختتامی تقریب احمد آباد نے شیڈیول کے مطابق منقق کی جائے گی بی سی سی آئی نے افتتاحی تقریب کے حوالے سے پلان تبدیل کر لیا افتتاحی تقریب پاک بھارت میچ سے قبل شیڈیول کی جائے گی دوسری جانے پاکستان اور بھارت کے دنمیان ورلڈ کاب میچ کے ٹیکٹ گھر سے بھی زیادہ مہنگے بکنے لگے میڈیا ریپورٹ سے مطابق بھارت میں ہونے والے ورلڈ کاب دوہزار تیس میں پاکستان اور بھارت کے دنمیان میچ کا ٹیکٹ پچیس میڈین روپے میں فروخت ہونے لگا جو پاکستانی روپوں میں اڑھائی کروڑ روپے بنتا ہے دوسری جانے دنیا بھر سے شائقین کرکٹ کو بھی بھارت کی ویزے کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنے والی بارمی آرمی نے بھی بھارت کا دورانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد مزید خبریں بھارت کی